جیسے پیشنگوئی تھی ہماری نائنٹین ٹونٹی ٹونٹی ون کے آس پاس جو ایک سپل ہونے والا ہے جس کے کرن جو ہے ہلکی سلے کے درمینی درجہ کی بارشیں خاص کر وادی میں اور جمعوں کے جو پہری علاقے وہاں پہ ہو سکتی ہے اور اسی بھی جو ہے تیز ہاؤں کے ساتھ ساتھ بجلی گرش اور بادل گرشنے کے بھی امکانات ہیں کچھ جگہوں پہ اولے گرنے کے بھی امکانات ہیں تو ایسے میں کل ہی ایک واقعات ہوا پونچ کے اندر لائٹننگ سے ایک انسان کی موت ہو گئی تو تیز ہاؤں کا جو سلسلہ ہے وہ پچھلے کچھ دنوں سے چل رہا ہے اور بہت سارے جگہوں پہ مکانوں کے چھت اٹھ گئے اور کچھ ایک جگہوں پہ جو ہے خاص کر ڈلک میں بھی ٹورسٹ کو جو ہے وہاں سے نکال آ گیا تو اسی وجہ سے جو ہے یہاں پہ خاص کر انیس بیس اکیس کے آس پاس جو ہے ہمارا پیشن گوئی ہے کہ خاص کر ڈلک کا جو ایریا ہے وہاں پہ موسم جب ٹھیک ہے تب جا سکتا ہے جب بھی تھوڑا سا بیٹ ویدر آپ کو لگ رہا ہے تو اس ٹائم ان جگہوں پہ جانے کے لئے ایوائیڈ کریں اس کے بعد ٹونٹی سیکنڈ ٹونٹی تھارڈ کے بیچ میں پھر سے ایک ویسٹرن ڈیسٹرمنس آ رہا ہے جس کے قرآن جو ہے ہلکی سے لے کے درمیانی درجہ کی بارشیں ہیں اور پہاڑی علاقوں میں کچھ ایک جگہوں پہ برحبی پر سکتی ہے خاص کر ٹونٹی سیکنڈ اور ٹونٹی تھارڈ کے بیچ میں تو اس بیچ بھی جو ہے موسم میں بالکل تبدیل یہ آئے گی اور تیز ہاؤں کے ساتھ ساتھ تھنڈر لائٹننگ اور ہیل سٹارم کے بھی چانچ سے موسیقی